موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سور فاتحہ چونکہ یہ سورت قرآن کریم کا متن متین ہے اسی لئے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس سور مبارکہ سے انسان کو اس وقت کامل فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس سور مبارکہ کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے اپنا ذہن یہ بنا لے کہ مجھے ہدایت حاصل کرنی ہے قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں اسی سورت میں اہدین السراط المستقیم کہ اے اللہ تو ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما لہذا اس سور مبارکہ کو سمجھنے اور شروع کرنے سے پہلے اپنا ذہن یہ بنا کے رکھیں کہ ہر قسم کے نظریات خیالات اور ہر قسم کے جو بھی وساویس اپنے دل و دماغ کے اندر میں گردش کر رہے ہیں اسے ہم ایک جانب رکھ دیں اور پھر اس سور مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ کی ذات سے مکمل امید ہے کہ جب اللہ خود اپنی کتاب میں آگے ہی جواب دیتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَ فِي اے میرے بندے تُو نے مجھے کہا اہدین السراط المستقیم تو آذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَ فِي کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ متقیوں کے لئے سامانِ ہدایت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے لہذا قرآنِ کریم کو سمجھنے کے لئے ایک دوسری بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ قرآنِ کریم ہی سب کچھ ہے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں دوستو اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ قرآنِ کریم کو سمجھنے کے لئے احادی سے مبارکہ اور حضراتِ صحابہ کے اقوال اور طابعین کے اقوال اور صلح فی صالحین کا سہارہ لینا از حد ضروری ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہوا جہاز کے لئے انجین بنایا گیا مگر اس کے اندر بیٹھنے کے لئے اور اس کے اوپر اس سے ہوا وغیرہ سے بچنے کے لئے دوسری کیزوں سے بچنے کے لئے اگر کچھ نہ بنایا جائے تو صرف انجین کیا کر سکتا ہے تو قرآنِ انجین ہے اور احادی سے مبارکہ اور صلح فی صالحین کی کی ہوئی تفسیریں یہ اس تمام کے تمام فیسیلیٹیاں ہدایت کی اسی وقت ہمیں مل سکتی ہے جبکہ ہم قرآنِ کریم کو ان تمام اس کے لوازمات کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اس سورہ مبارکہ کو ہم شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس سورت کا پورے پورا ترجمہ اسے پڑھ کر کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک مرتبہ میں قرآنِ کریم کی اس سورت مبارکہ اپنی زبان میں اردو زبان میں کس طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے اللہ اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے مگر قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تعلیم دی گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے کہ شیطان اور نفس انسان کے پیچھے گمراہی کے پیچھے لے جانے کے لیے لگے ہوئے ہیں لہذا سب سے پہلے اسے پناہ حاصل کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ رب العزت فرماتے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے الرحمن الرحیم جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے حساب کے دن کا مالک ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اہدین الصراط المستقیم آپ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے صراط مستقیم کے راستے پر چلائیے صراط اللذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہدایت کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو آپ کے غضب کے مستحق ہوئے اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو ظلالت اور گمرہی کا شکار ہوئے تو یہ ہے سورہ مبارکہ ہم اسے بار بار سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کم از کم اجمالی طور پر اس کے ترجمے کو اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اسے آگے بیان کیا جائے گا اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ